جنوبی آفریقہ کے شہر جوہنس برگ میں پاکستان کے ڈیمو کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب کا انقاد ہوا جس میں پاکستان سے آئے کنگ آف کومیڈی شکیل احمد نے محول کو کشت زافران بنا دیا اوورسیز پاکستانیوں میں جنوبی آفریقہ ایک کروڑ پیسے زائب کی خطیر رکوم کے ساتھ ساتھیں پزیشن پر ہے ممبر اوورسیز پاکستانیز ایڈوائزری کانسل برائی ساؤت افریقہ ڈاکٹر خالد مرزا نے جوہنس برگ کے مقامی ہوتل میں پاکستان کے ڈیم فنڈ کے حوالے سے ایک خوبصورت اور مزہ سے بھرپور تقریب کا احتمام کیا جس میں تمام مکتبہ فکر کے افراد کے علاوہ پاکستان کے ہر علاقہ اور شہر کے لوگوں اور ساؤت افریقہ کے مقامی مسلمانوں نے بھرپور شرکت کی اور ڈیم فنڈ میں حصہ ڈال کر پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تقریب کے مہمانے خصوصی ہائی کمیشنر آف پاکستان ڈاکٹر سہیل خان تھے جبکہ ساؤت افریقہ میں نئے تعینات ہونے والے ڈیپٹی ہائی کمیشنر آف پاکستان ادنان جاوید برگیڈیر فرحان یوسف، راجہ امران، فہد علی چہدری، حارون کالا اور دیگر معروف شخصیات بھی شامل تھیں تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی ساؤت افریقہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی ڈیم فن مہم میں خاصی متحرک دکھائی تھی اس وقت ایک کروڑ روپے سزایت کی خطیر رقم کے بعد ساؤت افریقہ آورسیز پاکستانیوں میں ساتھویں نمبر پر آ گیا اور آئندہ چند روزوں میں مزید بہتری کی توقع ہے پوری پاکستانی بہت سارے لوگوں نے شرکت کی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سب نے بہت سارے بچوں سے لے کے پڑھوں تک سب نے انڈیویجویلی بہت سارے ڈونیشنز دیئے ہماری پی ایل سی نے بھی پاکستان لیڈیز کلاب کی طرف سے 50,000 رن نیٹ کیا اور یہاں پر بہت سارے فنڈریز ہوا پر آگے پر آگے پر آگے کے لیے اور سارے پاکستانی لیڈیز پاکستان سے پہلی بار تقریب میں کنگ آف کامیڈی شکیل احمد نے مزاہ سے بھرپور فن سے لوگوں کے دل محلیے میں نے کہا بھئی کیا ہوا شادی میں نے کہا شادی کو کر لی میں نے کہا سمجھ گیا بھاڑھ بے گئے اور پوچھنے سے میں اپنی سائنس دون رہا عبت نہیں کہا جائے لیے یہ ہے تو یہ تو سائنس بلا جاتی ہیں ہماری خواتین ایک پتھی متبعیاں جو ہے نا وہ اوپر کر کے دعائیں مانگ رہا تھا اللہ میں بارش نہیں ہوئی کراچی میں بارش کر دے زمین کی چیزیں باہر آجائیں دوسرا کھڑا پہ کر آگے دعا اس موقع پر کمیونٹی میں نمائی خدمات ادا کرنے والے سر کردہ رہنماؤں کو اعزازی اصنات بھی دی گئی